السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہین استعفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کی رائے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں بات کرنی ہے یاد رکھئے گا شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 118 الحسن والحسین سیدہ شباب احل جنہ و ابوہما خیر منہما حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کے ابا ان دونوں سے بہتر ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے اس حدیث کے حساب سے یاد رکھے گا جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو چلے جانا ہے مقام و مرتبہ جس کو جیسے مل جائے اس کا بڑا فائدہ ہے اور شہادت کا مرتبہ جیسے ملا ہے اس کا کیا کہنا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہتے ہیں الودایہ والنہایہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر چھے سوکدار معارفہ بہروت لبنان ہر مسلمان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل غمگین کرنے والا ہے ہر مسلمان غمگین ہے افسوس میں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے سرداروں میں سے اور علماء صحابہ میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کے جگر کے لال تھے عبادت گزار بہادر تھے اور سخی تھے شیعہ حضرات جو غم اور ملال ظاہر کرتے ہیں اکثر دکھاوا اور ریاکاری ہے آگے حافظ بن قصی رحمت اللہ لبیان فرماتے ہیں ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل تھے وہ قتل کیے گئے وہ لوگ ان کے قتل کے دن کو ماتم نہیں کرتے جس طرح قتل حسین کے دن کو ماتم کرتے ہیں بے شک ان کے باپ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے وقت سترہ رمضان چالیس ہجری میں قدل کیے گئے شہید کیے گئے اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں ایام تشریق میں ذلہجہ اپنے گھر میں محصور کر کے چھتیس ہجری میں بڑی بے دردی کے ساتھ زباہ کیے گئے لوگ ان کے قتل کو ماتم کا دن نہیں مناتے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے قتل کیے گئے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے قرآن کی تلاوت میں تھے قتل کیے گئے شہید کیے گئے محرم کی پہلی تاریخ کو شہید کیے گئے لوگ ان کے دن کو ماتم نہیں کرتے اسی طرح ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں ان کی وفات ہوئی ہے لوگ ان کے وفات کے دن کو ماتم نہیں کرتے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں کے سردار ہیں اللہ نے ان کو موت دی جس طرح اللہ نے آپ سے پہلے نبیوں کو موت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے دن کو لوگ ماتم نہیں کرتے جیسا کہ آج کل جہلہ روافظ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے دن کو ماتم کرتے ہیں تو یہ حافظ ابن کسی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ شہادت کا مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے ہم سر مسلمان غمگین ہیں ہم لانتان کرتے ہیں جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے کیا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مجموعہ الفتاوہ ابن تیمیہ مکتبہ لبیکان جل نمبر چار صفانمبر تین سو گیارہ اللہ نے اس دن یوبِ آشورہ جس کو شہادت سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب فرمایا اور ان کے قتل یا قتل پر مدد کرنے یا قتل کرنے پر خوش ہونے والوں کو اللہ نے رسوہ کر دیا جو بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر قتل کے حکم دینے پر قتل ہونے پر خوش ہے اللہ ان کو رسوہ کرے غارت کرے یہ شہادت ان کے خاندان میں کوئی نئی بات نہ تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کھلی ہے کوئی نئی بات نہیں دی اہلے شہادہ ان کے لئے بہترین نمونہ ہے پھر وہ خود اور ان کے بڑے بھائی نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں انہیں اسلام کے عز و شرف میں تربیت کا عزاز حاصل تھا انہیں ہجرت اور جہاد کا اور اللہ کی راہ میں سبر کا وہ موقع نہ مل سکا تھا جو دیگر اہلِ بیعت کو ملا تھا تو اللہ نے ان کے درجے کو بلند کرنے کے لئے اور ان کے عزت اور شرف کی تکمیل کے لئے انہیں شہادت کا عزاز نصیب فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی شہادت کمت کے لئے ایک عظیم صدمہ ہے واقعی صدمے کی بات ہے اللہ نے مصیوت کے وقت کہا ہے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کے لئے وہ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِهِ وَرَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے لئے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جب بھی مسئبت آتی ہے تو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور نوازش ہے اور یہی لوگ کانیاب ہونے والے ہیں تو پتا یہ چلا نصیب کا لکھا تھا نوجوانان جنت کے سردار ہیں شہادت ان کو ملی ہے ہم اور آپ افسوس میں ہیں غمغین ہیں لیکن ہر سال ماتم کرنا نوہا کرنا ان کی وجہ سے دوسریوں کو برا بلا کہنا نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے تو میرے بھائیوں کی شہادتِ حسین کے تعلق سے علماء کی چند رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے صحیح بات کہنے کی توفیق دامین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ